شوطان آج اس کارکرم میں ہمارے مہمان ہیں لوگ ویڈیانی پادم شریف ڈاکٹر انیل پرکاش جوشی اور آج ہم آپ سے بات چیت کریں گے گلوبل وارمینگ کے سمبند میں ڈاکٹر جوشی آپ کا سواگت ہے دنیا واد سب سے پہلے تم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج پورے وشو میں چرچہ ہوتی ہے گلوبل وارمینگ کی کچھ ویروہ دی مد بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے پچھلے پچاس ورسوں میں ہمارے پورے پریاورن میں واداورن میں بہت طرح کے پریوردن آئے ہیں اور جو سب سے بڑا پریوردن ہم سب کے سامنے ہے وہ اس وقت میں ہے کہ تاپ کرم کی وردی ہوئی ہے اور ایک اس تاپ کرم کی وردی سے جڑنے والے جو تمام چیزیں ہیں جس میں خاص طور سے پانی کا جو ورسہ کا جو ہمارے بیچ میں ابھا ہوا ہے یا جس سمیں ورسہ ہونی چاہیے تھی اس سمیں نہ ہو کے کئی انہے سمیں میں بھی ہیں یا جہاں ورسہ ہونی چاہیے وہاں نہ ہو کے کئی اور بھی ہیں یہ تمام طرح کے پریوردن ہمارے لیے ایک کہیں نہ کہیں سوچک ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کچھ ایسا عوشہ کیا ہے جس سے یہ بدلاوا ہے اور جس کو کہ کئی طرح کے نام دیے گئے ہیں گلوبل کلائمیٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے اس نام کا لیکن یہ تو ایک سوکار نہ پڑے گا ہم بیگیانی کی روپ سے یا ساماجی روپ سے جو بھی اس کو سنگیا دے دے کی پریوردن ہوا ہے اور جسے سمجھنا بہت زیادہ آوشک ہے محسوس تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے کارونوں کے مول کارونوں کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ آوشکتا ہے لیکن یہ ویروتیمت کیوں آئے ہیں بیچ میں یہ باتیں ہونے لگے کہ نہیں یہ جو گلیشئرز بگھل رہے ہیں یا اس کا جو ڈاٹا تھا وہ صحیح نہیں ہے لیکن براگلی ساری دنیا میں اس بات کو تو سوکار نہ پڑے گا کہ چیزیں بدلی ہیں ہم اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں گلیشئرز کو ایک بار اگر ہم بھول جائے تو کیا ہم اس بات نہیں سوکاریں گے کہ پریورتن آیا ہے پہاڑوں میں جہاں تاکرم قریب 33-34 سے اوپر نہیں بڑھتا تھا آج 40-41 نیبری سنیبریٹ ٹیمپریچر کو ہم فیس کر رہے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے جو پریورتن کے بارے میں جو بھی رائے ہیں اس کو ہمیں ایک بات اس لئے ہونا پڑے گا کرنا چاہیے کیونکہ ورنہ ہم نشچت روپ سے اس کی کھوج نہیں کر پائیں گے کارنوں کی اور اس کا نیدان نہیں ڈھونڈ پائیں گے ایک یسوی کارنہ چاہیے ہم سب ہوگی پریورتن ہوا ہے پر اس کے مول روپ میں اگر آپ دیکھیں کارنوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو دیکھیں ہم جو مانو جاتی ہے ہم کو تو اب راکسس کی سنگیہ دے دینی چاہیے وہ کیوں دینی چاہیے کہ ہم ہی وہ پر جاتی ہیں جنہوں نے اپنے مول دھن کو کھا دیا دیکھیں کسی بھی سماج کا کسی بھی گاؤں اور کسی دیش کا جو ریل کیپٹل ہوتا ہے اس کے سنسادن ہوتے ہیں دیکھیں جنگل آپ کا پانی مٹی جس میں کھیتی ہوتی ہے یہ سب ہمارا مول دھن ہے اور دربھاگ یہ ہے کہ ہم نے جو پرگتی کی جو بھی پرگتی کے مابدن تیار کیے وکاس کے مابدن تیار کیے ان کے جو آیام ہم نے تیار کیے اس میں ہم نے ان کو ٹوٹلی اندیکھا کر دیا ہم دورتے چلے گے انڈسٹلائیجیسن کے لئے ہم دورتے چلے گے اپنی سویدھاؤں کے لئے جو یہ بھوگ وادی جو سبیتہ ہماری بیچ میں آئی یہ اس نے ہمیں ایک طریقے سے یستی سے دور کر دیا کہ ہماری ندیوں کے حالات کیا ہیں ہماری جنگلوں کے حالات کیا ہیں ہماری مٹی میں کتنا پریورتن آ گیا ہے اس سے ہمیں دور کر دیا اور آج اچانک ہمارے سامنے پریسیتیاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں پانی کا ابھاو سب کو دکھتا ہے وادیوں کے حالات بہت خراب ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہماری بیچ میں خرابی آ چکی ہیں اس کا مکہ کارن ہے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے عام آدمی کی کیا بھومی کا ہو سکتا ہے خاص طور سے ہمارے پہاڑی لوگ ہیں جو گرامی لوگ ہیں وہ اس میں کس پرکار کا یوگدان کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ہم کو یہ بہت ساتھ ساتھ اتر یہ ہے کہ پہلے تو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو کی اس دیس کا کینگر ہے ہوا مٹی پانی کے لئے اس کینگر میں جو ہمارے کو بچانے اور بنانے والے لوگ ہیں ہم اکثر یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہوں کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے دائیت تو زیادہ ہیں سب سے تو یہ ہے ان سے دائیت زیادہ دائیت ان لوگوں کے جو اس کو زیادہ بھوکتے ہیں گنگا یمنا جو تمام ندیہ پہاڑوں سے یا پرمپتر جیسی بڑی ندیہ نکلتی ہیں اس کو کون اپہوک بھولاتا ہے نون ہماریان تو ایک تو یہ ہمیں تیہ کرنا چاہیے کہ کس کا دائیت تو یہ تیہ کریں ایک بات تو یہ ہے کیونکہ جب تک نون ہماریان نے یہ سوچنا سرور نہیں کیا کہ ہمارے کے اتپاد سے سیدھے ان کا جیون جڑا ہے تو تب تک کوئی سولیسن نکلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ مان کے لئے چلے جاتا کہ پہاڑ پیل بچائیں گے پہاڑ جنگل بچائیں گے پہاڑ ندی بچائیں گے نہیں مجھے لگتا ہے ان کا حصے داری کو تیہ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں یمنا کے حالات دلی میں کیا ہیں گنگا کے حالات کانپور میں کیا ہیں اے لابات میں ہمارے جو سنگم میں اس کے حالات کیا ہیں اسے کس نے خراب کیا تو کہیں نہ کہیں وہاں کا بات ہے ہمارے سے بھی جڑتا ہے کیونکہ ان کی گتی ودھیوں کے کارن جو تاپ کرم بڑھتا ہے اس کا گلیسئر بہتر پڑھتا ہے ملکہ صحیح کا آپ نے جوشی جی ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ سب کس سمانتائیتوں ہیں چاہے وہ ہمارے کے پاس رہنے والا بکتی ہو یا ہمارے سے دور رہنے والا بکتی ہو اس سمیں آپ کی کیا ودھانہ ہے کیا آندونن کس طرح کی سوچ لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایسا ایک بہت بڑی آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم ایک الگ طرح کی بات ہے جس کے بارے میں ساموئی چنتن ہونا چاہیے یہ بحث ہونی چاہیے سارے راجیوں میں سارے دیس میں اور دوستو میں ہم نے ہر دیس کے لئے ایک مابدند بنایا ہے جسے ہم کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جی ڈی پی سغن گھریلو اتپاد اب آپ دیس کے راجیوں کے اور دیس کے سغن گھریلو اتپاد کی طرف دیکھیں جی ڈی پی دیکھیں تو ان کے جو مابدند ہوتے ہیں وہ اس روپ میں ہے کہ کتنی انڈسٹریز بنی کتنا از آپ کرسی کا اتپاد انفا اور کتنا آپ کا دوسرے انفرسٹرکچر ریل اسٹریٹ بزنس کی بھاگی داری بھی اور اس کو تیہ کر لیتے ہیں کہ دیس نے اتنی پرگٹی کی لیکن اس میں عام آدمی کتنا دور ہے ایک نمبر دو کہ جب اس طرح کی جی ڈی پی کے بارے میں چنتن ہو سکتا ہے تو ہر ایک راج یا ہر ایک دیس اپنا یہ کیوں نہیں تیہ کرتا ہے کہ اس سال نگیوں میں پانی کتنا بڑا بتائیں سرکار اس بار وائیو کتنی اچھی کر دی پران وائیو کو کتنا بہتر کر دیا سرکار نے کتنی مٹی کو اچھا کر دیا ہے اس کی بھی ایک جی ڈی پی بنے کیونکہ وہ تو جیون ہے اچھا جی ڈی پی یہ ہے جو جیون سے جڑی ہے ایک بات ٹی بی نہیں ہوگا کار نہیں ہوگی فرید نہیں ہوگا جندہ رہ لیں گے پر اگر یہ ہمارے جیون کے پران وائیو ہے ہمارے جیون کے جو مولی ہے جن سے جیون جڑا ہے اگر انہیں ہم ختم کر دیں گے تو ہم مر جائیں گے اس لئے ہر ایک راج اور دیس کو اب ایک اور جی ڈی پی کے بارے میں چندر کرنا پڑے گا سرکار کو دائیتو دیں آم آدمی کو دائیتو دیں اور ہر ورث یہ تیہ ہو کہ ہم نے اپنے کتنے جنگل بڑھا ہے کتنا پانی ندیوں میں بڑھا اور کتنے ہم نے ایسے کاری کرنکے جس سے پان وائیو سندر ہو چکی تو یا ہم بھارت کی بات کریں تو کس پرکار کی سوچ اب چل رہی ہے کس طرح کے کارے ہو رہے ہیں یا ایسے آندولن جو نئی ایک شروع جن کی ہو رہی ہے دیکھ یہ میرا اپنا ویکٹی پت ماننا ہے کہ دیش بہت جاغ روک دیش ہے ہمیں سوکارنا پڑے گا کہ ہم نے جب کبھی بھی اس طرح کی وسمت آئیوی ہیں تو خاص طور سے ہمالے نے ہمیں سے نیترد کیا ہے سندسیاؤں کے بارے میں ہمارے پاس اس کے بہت سے ادارن ہیں اور کسی نے کسی روپ میں تمام طرح ہے کہ جو آندولن ہیں وہ کہیں ٹکڑوں میں مددوں پر بات کرتے ہیں ایک تو بڑی آسکتہ ہے اس بات کی کہ تمام جو آندولن ہیں کیونکہ ایک عام آدمی سے جو وہ ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ایک مجھ پر چنتن کرنا پڑے گا کہیں انہوں نے آپس پر سمنگوے ہونا چاہیے سمنگوے ہونا چاہیے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اب آنے والی جو راجنیتی ہے وہ سنسادوں پر آدھاریت کرنی پڑے گی پریاورن کو مددہ بنانا پڑے گا جیون ہے اگر آج تو اس لئے ہے کہ ہم سندر اچھی ہوا میں پانی پینے کو مل رہا ہے کل اگر یہ نہیں ہوگا تو مریں گے راجنیتی کا مددہ ہونا چاہیے اب پریاورن وہ سرکار جو اس کے بارے میں جی ڈی پی تیار کرے وہ سرکار جو ہوا مٹی پانی کو بہتر کرے وہ ہونی چاہیے ہماری سرکار اور وہ اس بارے میں چندہ کریں تو راجنیتی تب تک مددہ نہیں بنے گی پریاورن کا تب تک ایسا ہی ہوگا اور ہم چلتے چلے جائیں گے ہم دوسری جی ڈی پی کی چندہ کریں گے دوسری طرح کے وقاسوں کی چندہ کریں گے بہت ٹھیک ہے جوشی جی آپ نے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ویدیشوں میں جو بکسید راست رہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مددہ ہوتا ہے پریاورن مددہ ویگیانک مددہ اس کو لے کر چناؤ لڑے جاتے ہیں اور عام جنتہ اس میں ووٹ کرتی ہے تو ایسا بھارت میں بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیں بہت جاگرک ہونا پڑے گا پوری جنتہ کو شکشت کرنا پڑے گا کیا آپ مانتے ہیں کہ جنتہ اتنی جاگرک ہے وہ پریاورن کے وشائے کو سمجھتی ہے دیکھیں میں آپ کے بتا دوں کی جنتہ تو پہلے ہی جاگرک ہے کیونکہ جو جنگلوں میں رہنے والی لوگ ہیں ان کو اگر ہم یہ سکسا دیں کہ ون ہونے چاہیے تو یہ ہماری مرکتہ ہے کیونکہ وہ اس بات سے جانتے ہیں ہاں اس کو سنگھٹیت کر کے اس کو آدھار بنا کے ان کے بیچ میں یہ جہن میں لانا ہے کہ تمہارے اچھے جنگل بچے رہے تمہاری اچھی مٹی بنی رہے تو وہ ایک ایسے روپ میں آپ لوگوں سے بات کرنے میں سکسم ہو کہ یہ ہے ہمیں جو چاہیے مجھے میرا گاؤں کا جنگل واپس چاہیے مجھے ندی چاہیے واپس مجھے مٹی چاہیے وہ جب اس کو راضی تک درشتی سے بھی دیکھنے کی سوچ کریں گے تو پہلی جاگرکتہ کا چن ہوگا اور وہ کریں گے کیونکہ آج گاؤں کے حالت ہی ہیں گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے تو اپنا آپی سوطہ ہی آنے والے سمیہ میں ایک مددہ ہونے والا ہے پانی نہیں ہے دھاروں میں پانی سوگ گیا جگل ختم ہو گئے تو یہ بنے گا آج نہیں بنے گا اگر جو جاگرکتہ آپ نے کی گاؤں کے بیٹ میں ہے لیکن ہاں تمام طرح کئی اور بھی پریادت میں ہونی چاہیے کہ ان کو سنگھٹ کر کے اور دشا دیتے ہوئے اس چاگرڑ کا جو ان کے بیٹ میں ہے جاگرکتہ اس کا اپیوگ اس طرح کے رچنات مت جوشی جی آپ نے کہا تو یہ واسطہ میں اس پرکار کے پریاس تو اترکھن میں پہلے سے چلتے آئے ہیں چاہے وہ جل سنکشن کی بات ہو یا ونو کو بچانے کی بات ہو لیکن وہ سنگھٹ ہی طروپ میں نہیں آ پا رہے ہیں جیسے ایک آندولن آپ نے چلایا تھا گھرات اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ویدیوت بہت بڑی آوشکت ہے آج کے ویدیوت کے اتپادن میں کہیں نہ کہیں ونو کا ویناس ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ گھرات جیسے آندولن جو گھراتیوں نے شروع کیا وہ بہت اچھا ادارہ ہم سب کے بیچ اس لئے ہے کہ دیکھیں ایک طرف جہاں کی اس گیان کو لے کر کے بڑے بڑے باند بنائے وہی گھراتیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن وہ سنگھٹ ہیت ہوئے انہوں نے اس کو اس روپ میں بھی لینے کی کوشش کی کہ اگر آپ ہم کو ہمارے گھراتوں کو انہین نہیں کریں گے تو ہم راجلیتی گروپ سے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوں گے سامات کہ جو جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور وہ پریوگ میں دو خات باتی ہیں لوگ سنگھٹ ہیتے ہیں اور انہوں نے اچھے پریوگ کر کے دکھایا تھا کہ ایک گھرات ایک کئی ستھانی سنسادنوں کے اپیوگ میں نئے روزدار کی ایک دیسہ دے سکتا ہے تو گھرات ادھارن کے لئے ایک چن ہے ایک ادھارن ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک آشکتہ اور ہے جب بھی کبھی ہم کسی چیز کا ویروت کرتے ہیں تو اترا ہی سٹرانگلی ہمیں وکلپ بھی بتانا چاہیے کیونکہ ویروت کر کے ہم اچانک اس والے حصے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھومتہ یہ تحق کر جاتی ہے کہ یہ تو وکاس کے ویروت ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ویروت کیا جائے تو اسنا سٹرانگلی اگر وکلپ کی بھی بات کریں گے تو ساعدہ ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا چکتا کہ آپ نے یہ ویروت کیا ہم کہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں ہم وکلپ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہتے ہیں یہ وکلپ ہے اس کا ہم کس طرح سے اپنے سنسادنوں کو بچا سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں پچھلے لگاتار تو سمیں میں ایک بہت بڑی چیز بھی ہے جب بھی ہم نے وکاس کے ایسے ڈھانچے تیار کیے جہاں دہرہ دون اور ڈلی بنیں گے راجہنیاں بنیں گی تو لوگوں کی دون اس طرح ہوتی ہے کیونکہ ہم نے نوکری ہی ایک سب سے بڑا مادیاں بنا لیا وکاس کا اپنے سنسادنوں پر آدھاری روزگار کی بات کرتے تو سنسادن بھی بستے اور اس وکندرت روزگار کی سنباؤنائیں پیدا ہوتی وکندرت ہم کو آرچکی ہوتی وہ نہیں سوچا ایک ہی وکلپ ہے کہ وکندرت ہو کے جو ہماری آرچکی ہے اس کو پرول کیا جائے کیونکہ وہ گاؤں میں پلائن کو روکے گا اور لوگ رکیں گے تو سنسادن بچیں گے جنگل بچیں گے ہوا بچیں گی مٹی بچیں گی وہی ہمارا وکلپ ہو سکتا ہے تو جوشی جی آج آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آپ نے بہت مہدپورن مدوں پر ہم سے باتچیت کی ہمارے شتاؤں سے باتچیت کی سٹوڈیوز میں آنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والد